آج تک حضورتِ طائف تا سفر بیان نہیں کیتا میں کی بیان کر رہا میں تا ایک پتھر بھی دین دی خاطر نکھا دا کہ میں لوگن اچس کے بھی جوہاں لے لے کے بیان کر رہا حضورت کو یہاں پتھر لگا تھا پھر یہاں خون نکلا پھر خون بے بے کر نالین پاک میں چلا گیا دس ہو جیے نا مولویاں پی رکے کیتا دین دے بارے میں کدھی بھی آج تک بیان نہیں کیتا سفر میری زبان جلدی میں لوگن اچس کے بیان کر رہا جیڑی قوم انگوٹھے چمڑ تو بیزار ہے انہوں میں گل بیان کر رہا آج جی جیڑے رسول اللہ دنیا دے تشریف لیا ہے رب حبلی امتی حضور میراج والی رات لام مقام دے پہنچ کے رب حبلی امتی جہاں دے اللہ رب حبلی امتی آج امت پوچھتی ہے مولانا صحابہ انگوٹھے چمڑ میں کہا جا ایک کمی نے اطول کی پیار کیتا جیڑے پشاب پی گیا سا انہوں نے انگوٹھے نہیں سنجمڑے توجہ حضور نال پیار این کر کے پیار معذرت خانہ پیار نہیں جنہاں معذرت خانہ پیار کیتا ہو بے کی میں منافق رہا میں حدیث پاک پیر صاحب علماء بیٹھے ہو میں حدیث پاک جتے تک پڑھ کے نہ پھر میں پچھ آٹھ پیندہ میں سوچے ہی کدھ نہیں پانچ ٹائم سدھیاں بعد ساڑھے مندہ دے سینے پھٹ دیں دس سو پانچ ٹائم بندہ حضور نبیہ کے دے پھر منافق کی میرے بس ایس جس نو سمجھا گی انہوں دین انہوں سمجھا رہا ہے لوگ رسمن سمجھ لیں میں سووری دروت پڑھ چٹے ہیں میں نمازہ پڑھ چٹے ہیں جلیانا نا نا انہیں جانا انہیں مانا بس اے دینے ہاں جن نمازہ پڑھنا چھٹے تھے پھر منافق منافق کیوں رہا دے این اس ٹائم اے میرے کتاب موجود ہے این اس ٹائم جب حضورت ستر باری میدانی عوض کافرہ نے حملہ کی تھا مشرقین نے این اس ٹائم منافق مسجد نبی شریف نماز پڑھتا ہے جب حضورت نو ترہیسو مقام شعب تو چھڑ کے چلے گئے مسجدوں نے اس ٹائم بھی نہیں چھوڑی نماز اس ٹائم بھی نہیں چھوڑی لیکن کیڑی نماز پڑھ رہا ہے سن حضورت کے حملے ہو رہا ہے سن آج مسلح یہی سمجھتا ہے کہ میں نماز جو پڑھ لیتا ہوں اور میں جی حج عمرے جی کر رہا میں کہا نہ جلیا گل بھی چھوڑ رہے جیڑی میں کہا نہ ہاں جیڑا حضورت عزت مست گل نہ کر سکیا مسید بچا لئی وا جی وا مسید تھی قادر کہیں گل لگی تھی کہیں اپنے خانقامہ بچائیں کہیں اپنے مدرسے بچائیں ممتاز قادری کا نام نہیں لینا پھر بتاؤ پھر راجبال کا نام لینا ہے تم نے کسی طرف تو کھڑے ہونا ہے نا یا شیطان تاثیر کی طرف کھڑ ہونا ہے یا درمیان راستہ تو نفاع منافقت کا راہ ہے آج یا ادھر یا ادھر درمیان تو منافقوں تک کھڑا بتاؤ پھر ممتاز کا نام نہیں لیا تو پھر کس کا نام لینا تھا تم نے ممتاز ہی تو تھا جس نے اس صدی کے اندر جب ساری دنیا بھونک رہی تھی تو اس نے کانسٹیبل بن کر نہ وہ اس نے ستائی گولیاں مار دی نہ نوکری دیکھی نہ بچے دیکھے جب تک ہاں جی جب تک نوکری کا تھا اسے پوچھتا نہیں تھا جب حضور کی خاطر ستائی گولیاں ماری دنیا میں ممتاز ممتاز ہو گا آج لوگ اپنی مرضی کا دین بیان کرانا چاہتے ہیں یہ نہیں میں نے جو تیار عدیث پاک بیان کیا حضور نے فرمایا بنی اسرائیل نے مولوی حلاق تا مقابلہ نہ کر سکے قوم نہ مل کے بیان جائے جی جی قوم بڑھ گئی حضور نے فرمایا مولوی رنجے ہو گئے حضور نے فرمایا قوم تے مولویاں تے دل رب نے ملا دیتے دل انہوں نے ایک کو جیسا ہے ان صرف داڑیاں تے پگڑیاں تے فرق رہ گئے پھر دو نبیان تے ذریعے اللہ نے انہوں نے مولویاں تے لانت فرمائی جناب عیسیٰ اور جناب دعوت دے ذریعے انہوں نے سمجھائی جیڑا مولوی حق نہ بیان کرے تھے نبیان تے ذریعے اللہ اس مولوی تے لانت بجواندہ اللہ تُسی سانو کہتا ہے مولانا ایک گل نہیں کرنی تون دا از بے کیڑی گل کرنی نسو جی افغانستان بھی تُسی دے چکے عراق بھی تُسی دے چکے شام بھی تُسی دے چکے نبیان دے مزارہ ہوتے بھی تُسی بمپ چلوا چکے خالد بن ولید دا مزار بھی گروا چکے حضرت مالک نخی دا مزار بھی اویسے کرنی دا بھی امار بن یاسر دا بھی حضرت زینب دا بھی جناب یونس علیہ السلام دا مزار بھی گروا چکے سب کچھ تُسی دے کے آج پاکستان نے جو دور دے دین تھی کل کرنا بھی جنوب بند گئے میں نو نومبر اقبال دی قبر کے آزر ہویا اے نو نومبر جڑا گزریا اتنا ہی دور سی اقبال کا مزار جمعہ سپیکر پہن میں اقبال کو ایک سوال کی تا تو ہڑے کوڑ بھی ایک سوال ہے میں اقبال ہوں ہے مخاطب کر کے کیا میں کھا اقبال حضرت سائے تُو علم الدین نہ کھڑا ہو کے ہیرو بڑھے ہاں اسی ممتاز نہ کھڑے ہو کے کیوں مجرم بڑھے ہاں حضرت سوال کی تا میں اقبال کھڑے میرا آج بھی سوال ہے کہتے آزم کوڑو ہی سوال ہے اور تُو مقدمہ لڑا نایا علم الدین دا اسی ممتاز تا جنازہ پڑھ کے کیوں مجرم ہوئے اسی اجی ارادہ ہی کیتا بھی جانا ہے جناب امتاز قادری دیورس ہوتے تے ستائی جناب فرورینو انہ مسجد دا محاصرہ کر لیا میں کہا دا سوائے تُو سی علم الدین نہ کھڑے ہو کے ادھا جنازہ پڑھ کے پہلی صافج اقبال کھڑا ہویا پیر جماعت علی شاہ صاحب بھی پہلی صافج کھڑے ہوئے تُو سی تے ہیرو بڑھ جائے اسی دہشت گرد کیوں بڑھ گئے اقبال کو جواب کہ ہیسی لیکن شریعت دی پابندی سی ورنہ اقبال چھاڑ مار کے قبر جوبار آ جانا سی کہ کون کہا گا تنو مجرم میں تیرے نارا لیکن چونکہ شریعت دی پابندی قبر چوہ نکلنے دی اجازت کوئی نہیں قبر ایک نچ درے ہونا ہو بھئی اسی دس منٹے اقبال دی قبر نو کیر کے لبائک دے نارے لائے میں انہوں بھر کیا میں آکا پتہ لگے یا جنہیں آئے نو آئے جو بھئی گل سنو اینج نہیں نارا لبائک میں لبائک جیڑے میرے دو نارے دوسری لوا ہے نو حابد خیال صاحب اللہ انہوں اب اور درجات بلند کرے کتے ہیں انہیں نارے نہیں انہیں نارے دوسری مالکن دے کتہ کتہ ہی ہونا جے ہو جب ہی ہوئے میرے نارے نہیں مالکن دے نارے لاؤ جہاں تو حضورتی گل ہو گئی تو پھر لوگاں کرنا اے بھی کتہ سی جڑے پیرا دے دن درہ مالکن نکل کر کیا اسی فلمہ ہٹوا لیا اجے تو بادشاہ ہو جاج دو گلن کر کے پھر ڈلہ پائے گیا میں انہوں کیے اسی شوقت سے دیکھینے میں کہا جے گل کی دی ہے پھر جنے ہوں ڈٹ پھر اسی بھی تیرے نارا دس کی چاہی دا تن صرف دو گلن کی تیا دنیا تے شوقت شوقت ہو گئی میں اقبال کرو پوچھے آ میں کہا کئی جا جا ہے پاکستان انہیں مر گئے انہوں دا نام و نشان قبران دے نشان بھی کوئی نہیں شوقت سے دیکھی دا نا ہر بندے دی قبر کیوں زبان تے آیا کہنے گا تنو پتہ نہیں لا زمان و دوش و فردہ آئی ازو لا مکان و زیر و بالا آئی ازو اقبال کرنے دا قیامت تک جدا نار رہنے ہو بھی حضور دی وجہ تو رہنے ہے جدی جگہ رہنے ہو بھی حضور دی وجہ تو رہنے ہے ذاتی کسی دی کوئی نہیں دیں جے ذاتی اس پرو دی ہیں گوڑیاں دینڈنا جنازے ہوندے ہیں اے جی کفن دینڈنا جنازے ہوندے ہیں تب دستاری دی دی دا سب تو بڑا جنازے ہوندے ہیں ہیلیکپٹر بھی رکھی رکھے لوگاں واسطے لیکن پانچہ دار بندہ ہوتے جنازے کوئی نہیں آیا پورا آفستہ لوگ روندے رہے پوری مشیندری روندی رہی اوباما بھی رویا مسیحہ چلا گیا اے گاندہ موتر پیناڑا ہندو یہ بھی کہنے لگا محسین انسانیت چلا گیا ساڑھے بھی کہنے لگے سب کچھ چلا گیا پانچہ دار بندہ جنازت نہیں لیا ہے لیکن ممتاز قادری سارے روڈ بند کر دیتے خبرہ نے دیتیاں سٹھ لکھ جنازت بندہ کر لیایا اے اسلام دی پاور ہے اے اسلام دی پاور ہے جیڑی یہ بیان کر رہے ہیں اسلام بڑا ڈاڈا ہے او ترہ سو پانچ سا آبان ہوں ہوں دار بندے نہ لڑاو دیں دا کوئی چلے تو سہینہ جی اسلام بستے سانو تین آزر مگرناڑی پاہ دیتا اللہ اور دے آلات نہیں ٹھیک فیصل آباد دے آلات نہیں ٹھیک پنڈی دے آلات نہیں ٹھیک اوہ فلانی جگہ میں دو آلات ٹھیک کر دو ہے جلے آ جدو حضور میں اہتے پتھر مارے آکاف رہا ہوں دو آلات ٹھیک سن اوہ دو آلات ٹھیک سن جدو امیر حمزہ دے جگر تے کلے جے کٹے جا رہے سن کیوں جی دو آلات ٹھیک سن جدو امام علی مقام دسر دس کٹ کے لوگا ہوتے ٹھانگ دیتا آج مولوی خاتم دے پتھر بڑے قیمتین آج یہ دے پتھر بچ جان دے آبی دے پتھر بڑے قیمتین امام علی اکبر دے جتے پیر رکھانا سارے لوگا نے پتھران دیا جوانیاں اس خواب کتے قربان دسو ہے تو آڑے پتھر قیمتین امام علی اکبر دی جوانی کتی صرف خطیب صرف تقریر کر کے داس محرم نو پیسے کمان دیں اس خطیب کوڑو پچھو تو بھی کتی پتھر دیتا یار اسلام نو لوگا نو روا روا کے پیسے بٹھورنا تو بھی کتی دودھ پیدہ پتھر دیتا اسلام نو صرف گلہ دے رنواز دے اسلام دے سپیکر اتر جان علماء دے فور شدول لگ جان جناب پیر میرے لشادی کتاب دے بابندی لگ جائے زنا دے بل پروید مشرف پاس کرے دھی آفیہ صدیقی ویچ دے وے ڈال رن دی خاطر تو سینہ اٹھے کیونکہ تو آڑے پتھر بھی بڑے قیمتی تھے میرے پتھر بھی بڑے قیمتی گلہ سارے کر دیں دس محرم نو جناب آج فلان جی واقع کر بلا بیان ہوگا میں آقاب بتاؤے شیخ کہ ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں گر ہو سکتی تھی ہجرے میں شمع ایمانی روش گالویچ ہو رہے جیڑی میں کرنا آجی میں گلہ تاہ کرنا ہے میرے دو ہی پتھر سنت میں دو میں ڈی چاک لیا کے کیا ہوئی اس میں گھر نہیں سی سوا کے گیا بچے ہو میں بھی کدھر کونے جو لوگوں نے بچے مروا کے آ جا ہوں گا دو ہی سنت میں دو میں لیا کے کیا سی میں کہا پہلے تس ہی مرو پھر لوگوں نے پتھر مرو احتام ہے کہ اللہ کر رہے ہیں یہ نہیں کہ میں اپنے پتھر باہر پڑھن واس نے بیجے ہوئے آجی لوگوں نے حفظ قرآن دیئے ترغیبہ دینا بھائی قرآن حفظ کرنا بڑا سواب ہے کہ آپ نے پتھرن جناب انگلیش میڈیا میں پڑھانا میں آکا دس انگلیش دے لفظ چھبین عربی دے لفظ ان انتی چھبین لفظ آڑا جڑی بولیئے اوت روٹی دین دی انتی آڑی کیوں نہیں دین دی ایک سوال مسلمانہ کھولو صحابہ گیڑیاں بولیئے پڑیئے سن کیسے رہے دے خزانے پیرا میں چلے آئے بس ایک کو گل سی کی محمد سے وفات انہیں ایک کو ہی تو بولی پڑی سی صحابہ کہنے جنگ یرموکچ قرآن پڑھن اتنے اچھی آواز نہ صحابہ قرآن پڑھ رہے سن بھائی قل نہیں سی سنی دی جتو بیکھا کہ حالات بڑے خراب ہو گئے اور جناب ساڑھے تین لکھ بندہ آگیا صحابہ دی تعداد چھتی ہزار سی تیر فیروں نے اچھا اچھا قرآن پڑھیا کہنے رہا قرآن نہ پڑھنا بچے آمد تو قرآن پڑھنا جوانی مچ محکت جنگ یرموکچ واز بن جبل بھی قرآن پڑھ رہے ابو حریرہ بھی قرآن پڑھ رہے حضرت عبی بن قاب بھی سب تو بڑے کاری اس امت دے وہ بھی قرآن پڑھ رہے اتنے جناب صحابہ صحابہ چلے گئے وہ بھی قرآن پڑھ رہے خالد بن ولید بھی قرآن پڑھ رہے حضرت مصنع بھی قرآن پڑھ رہے حضرت شرحبیل بھی قرآن پڑھ رہے حضرت کاکہ بھی قرآن پڑھ رہے حضرت اکرمہ بھی قرآن پڑھ رہے حریص بن عشام بھی قرآن پڑھ رہے سارے قرآن پڑھ رہے ہوتے توجہ اتھے بدماج سی ماہان مہتا کے طورب نالے بھی گل سنا دیم آج لوگ مجھے کہتے ہیں بھائی ایسے تقریب بھی سار جھکا کے کفر چونکہ بڑا ڈاڑا ہے یہ آدم علی خادم سار جھکا کہ سب ٹھیک ہو رہا ہے برمہ دیا بچیاں چیخنتے ہو آباز دیمن ہے جی کوئی محمد بن قاسم آباز آئے نہیں نہیں جلیاں ہوئی ہو اور محمد بن قاسم کی تھیانے اب تو اسلام آمن کا درس دیتے اب تو تلوار کا درس نہیں دیتے آمن کا درس دیتے برمہ دی ایڈی ایڈیاں بچیاں نو وہنا بچیاں نے ساری جنگی ڈور روٹی نہیں کھا دی انڈا نہیں کھا دا پابندی یہ سرکاری طور دی مسلمان بچے بچیاں طاقتوار ہو جاندے انہ دے ادھے بگن دے کپڑے سکھ جو ہے جس سمن دسو یار انہ دکی جو رو میں ایٹم بام ہو دسو ہی بھی کہن دے برمہ دے مسلمان کو ایٹم بام ہے امریکہ نتا تکلیف ہوئی ایڈیاں نیا بچیاں سکھے پہلے انہوں لطا مار دین انہوں دے فوجی پھر جدو گر دیاں پھر اتے ترپ ترپ کے انہوں نیا جانا پھر مسلمان عورتوں دے پستان کٹ کے کباب بنا کے اکھان دیں ایک باری تو چیخ دیاں انہوں کہ محمود غزمی دے گوڑے سو گئے سلاہ الدین ایوبی نہیں آنا شہاب الدین محمد غوری حافظ بڑھ گئے اکمران نہیں بڑھنا شام دیاں بچیاں لکھ دیتا دیوارہ دے دوبارہ عمر نہیں آنا اے ہی میں گل کرنا جو نا میرے جرو میں میں قوم بنوے ہی کہنا اٹھو اے ہسی بدلہ لیڈہ ہے اٹھو اے ہسی جناب حضور دین نے ہاکے بڑھائے ہسی بدلہ لیڈہ ہے اٹھو اے جناب بچیاں برمندیاں چیخ آن اٹھو اے شام دیاں بچیاں چیخ چیخ کے مر گئی ہیں اٹھو چلیے کہیں دیں اے میں کراچی تقریر کی تھی بلدیا ٹاؤن جوان کھڑے ہو گئے جیس طرح بچے کھڑے انہوں نے کہا مولانا اور تھی کچھ نہیں کر سکتے لاہوروں سمندر دورے اجازت ہوئے تھی سمندریں چھاڑ مار دیں گے اے ہی میرا جرم ہے اے ہی جرم غازی تنویر نو اٹھو دی جنسیاں نے جا کے کیا کہنے لگے تیری مولی خادمنا گل ہوں دی انہوں سمجھا اے جی تقریر نکی تک کرے اسی تب بلا چھڑے سی دوبارہ محمد بن قاسم نہیں آنا کہ وہ پھر کہندہ آنا ہے ساڑھے بچے راتی سوندے نہیں کہندہ پھر محمد بن قاسم آنا ہے پھر صلاح الدین ایوبی آنا ہے پھر تارک بن زیاد کشتیاں جلانی آن پھر حضرت عمر نے خط لکھنا ہے کہندہ اے روکو اسنو کہندہ صرف پوری دنیا جو تیرا ہونا نا لیا اے نو روکو اے او جی تقریر نکی تک گالتا ہو اندیت لیتا بسم اللہ الرحمن الرحیم اینج اسلام پھلیا یہ اسلام پھلیا یہ اسلام تو کسی کو کہتا ہی کچھ نہیں میں آتا پھر دس حضور بدرج کیوں تشریف لے کیسے اسلام کی تشریف ہے جناب میں خود پھر حضور نے اپنی بیست کا مقصد خود بیان فرمایا تاکہ تُسی میرے تیگہ میں نے کہا مولیہ میں جلال چاہ گیا آن محمد ابن جبہر ابن مطیمنا نبی ہے قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعْلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حضور نے اپنی آمد کا مقصد خود بیان فرمایا فرمایا مجھے اللہ نے کئی نام اتا فرمائے فرمایا میں محمد بھی ہوں میں احمد بھی ہوں خبردار کوئی مرزئیوں کو احمدی کہے احمدی ہم ہے حضور کا نام وہ کیسے چڑھا سکتے ہیں ہاں وہ مرزئی ہیں وہ دجال ہیں وہ کافر ہیں وہ بے باق ہیں وہ مرتد ہیں وہ کذاب ہیں احمدی نہیں احمدی مسلمان ہیں کیونکہ حضور نے اپنا نام احمد خود بیان فرمایا ہاں جی ہمارے لوگوں کو اتنے سادے ہیں روٹی ان کو پتا ہے کہاں سے اچھی ملتی ہے چاول ان کو پتا ہے کہاں سے اچھے ملتے ہیں اور چھولے ان کو پتا ہے کہاں سے اچھے ملتے ہیں سلائی کہاں سے اچھی ہوتی ہے جوتے کہاں سے اچھے ملتے ہیں ان کو صرف یہ پتہ نہیں ہے دین کہاں سے اچھا ملتا ہے ہر چھولے نہیں کھانگے ہر بندے کو درزی کو کپڑے نہیں سمانگے دین ہر بندے کو لے لینگے اوہ چھٹو جی ملشاہ وہ بھی ہنگ کردہ آتے وہ بھی کپڑے سیندہ آتے تو اس درزی کو کیوں سمانگا آخر کوئی وجہ تے ہیں نا جلیا تینوے نہیں پتہ دین کتو اچھا ملتا دات علی حجویری دی چوکھا جو ملتا اوہ سلطان الہند دی درباری چو ملتا اوہ مجدد الفیسانی دی بارگاہ بی چو ملتا اوہ آلہ حضرت بریلوی دی درگاہ چو ملتا اوہ پیر میرے لی شاہ پڑے ملتا اوہ یا رسول اللہ دے نعرہ سارے لائے کرو چلے اوہ اے دے نعرہ لانے سویر جمعہ بھی آئیت ہے میں بھی واپس جانا ہے تو علماء نے بھی جمعہ پڑھانا ہے میں بس مختصر کل کر حضرت علامہ صاحب اے نا نہیں آنا تسی میں آنا ہے اے میں نوپابند کر کے آئے تسی نہیں آنا میں آنا ہے کیوں نہیں مسکین آدمی ہے میں آگے تو آنے سامنے ویسے میں بڑا ٹاٹا ہوں حضورت علامہ دے سامنے میں مسکین ہوں ویسے کوئی گل کر کے تب اکھے میں زہیم قادری اسے ہیں میرے سامنے جب وہ وزیر اللہ اس سے گل ہو رہی تھی اسے ہوں تھے میں کہا شاہ تو حسنہ ساڑی اکھا تھا خون ہے جب کوئی نہیں سکیا منتاز قادری نے جب تو سی شہید کی تا تو میں کہا چھوٹا آدمی تیرے وڈے نہ آجا تو گل ہو یا سی دوڑ کوئی سامنے این جن کم دا تھی وزیر این جن کم دا تھی میں کہتا ہے ان کوئی سے اور بچے برتی کران آیا ہونا تو میرے سامنے ہزتا شان اُلٹی آگئی سی جاگلیٹری میں میں کہتا ہے ان پتہ ہی کوئی نہیں جلے تو اور اور ان فیلا چکے اسی گالے کوئی کرنے آنے جانا انہیں مانا بس نہ رکھا غیر سے کام اسی بیس سالہ نوکری چھڑ کے موڑے دوتی راہ کے آگئے میں گیا دیکھ مولوی تقریب کر رہے ڈنگی تھے پیر مکی میں اس دروازے اپڑے تو اس دروازے اپنا سکے حسنیانی باتا نہیں بچے ہوئے حسنیانی تکابلیہ سی داکٹر رافیہ صدیقی چودہ سال ہو گئے حسن سے قابل بھی نہیں میں سے مہکل کر وہ دنوں نکڑ گئے اتے مراب اتے لی کیسی ڈنگی مکاؤ میں ممبر کے بیندے لوگوں کو پوچھا میں آکا دسوہ یارہ ڈنگی لڑے تک کی ہوندہ کہیں جی بندہ جاندہ میں آکا مرزئی لڑے تکی ہوندہ میں آکا مرزئی بیند دے رات ڈنگی کے خلاف جہاد میں آکا ہوجہ اسلام کوئی نہیں پڑے مچھر بچارے دے خلاف جہاد گال سمجھ آئی کئی نہیں کہ اوہ جناب میں کہیں لگی آپ نے اندر جمع نہیں پڑھا میں آکا اندر دیو پتروں میں آج ہی جا رہے ہیں اندر جاؤ مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم کیا بچے بھی مار غم قرب مسیحہ چھوڑ کر میں آکا ہمیں محدود روٹی ہیں دو چار ہزار روپئی اون جناب کم کریں گے بغیر حساب تو دینے اہمیں تنخواہ ہر میں نے امید رہا نہیں تنخواہ جی گال بھی مکاؤ ہر میں تنخواہ کہاں سے کھائیں گے میں کہاں بھی گال مکاؤ ہاں جی وہ بھی چھڑ کے میں آ گیا میں کہاں لاؤ جی پھر کیا اللہ کام دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا خود بھیگ دیں اور خود کہیں میرے منتے کا بھلا ہو اور جب وہ بھیگ دینے کو سرے کوئے گدائیں آئے تو لب پہ دعا تھی میرے منتے کا بھلا ہو لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں کتنے مزے کی بھیگ تیرے پاک دردی ہے اتنا عجب بلندی ہے جنت پہ کس لیے اللہ حضرت بریلی فرمانے قیامت والے دن کئی لوگ انہوں جنت بہو وڈی ملے گی وہ کہنے کے فقیر تو اس قابل نہیں تھا یہ کہاں سے مل گیا تو اللہ حضرت فرمان دے جلے آ اتنا عجب بلندی ہے جنت پہ کس لیے دیکھا نہیں کہ یہ بھیگ کس روچے در کی ہے اللہ حضرت فرمان کہ تیرے بوتھیں انہوں نہیں ملے آتا انہوں پتہ ہے گدا آیا کہ انہوں پتہ نہ جی میں وہ حدیث نہیں بیان کرتا آخری جانمی نکڑے گا تو اللہ انہوں کتنا دے گا تو جیڑا بڑے بڑے لوگ انہوں جیڑے حضرت غلام انہوں انہوں ملے گا انہوں تصور بھی کوئی نہیں جو کچھ رب انہوں قیامت انہوں عطا کرے اس واسطے حضرت فرمان پیار کرو چاند زندگی جلے ہو اے میں کبرک لمحے پہ جانا ہے بعد پچھ رہا ہی کسے نہیں بابا کی گزریا اتنی محبت کر کے ضرور جانے ہی حضور خود فرما دے یعنی آپ نہیں ہیں بس میرا ہی زندگی دہمیشہ نے حضور دی امد حضور نانہیں پیار کرے آجی کبر جان نہیں لبیق دہ نارہ شروع ہو جائے بین دیکھیں جی تسی لبیق دہ نارہ لاندے ہوتے جب تو جلک ایک دیکھیں پھر توجہ ہو جی توجہ میں آجی تسی اجی جڑے ہو تو انہوں لبیق دہ نارہ سمجھ نہیں آ رہے آجی تو انہوں کو ٹیکہ اور لگیا کہیں ہی یہ کتھو آگا ہے نجلیا کتھو آگا ہے تو کدھ روائے ہو انہوں نے کہا تو کدھ روائے ہو انہوں نے کہا تو حضور دی نالہ رہے نیوی تا نو درد اٹھتا ہے چلو کسی اور نو درد اٹھے پیڑا ہو اور تے فکیاں ہو آجی گل میں چھو اٹھتا رنے بھلا بورے کے اور رنے یہ پنجابی دی مثال ہے میرے نال میرا بھڑا بھائی ناراض ہویا نا میری والدہ میں نے یہ کیا جڑے جی سانو چلا لگیا اٹھ سمان چاہی آنے سن وہ جڑے اٹھے بورے سننے جنہیں سمان وہ روپ ہے انہوں نے کیا کیا انہوں نے کیسی دیوار نہ ٹکرا گیا انہوں نے کیا جڑے چاہی آنے انہوں نے پوجھ لیا میری والدہ کہا بیمار تو ہوئے تیرا بڑا بیرانو کے درد ہویا اٹھتا رنے بھلا بورے کے اور انہیں اے مطلب یہ اس گل آجی اوہ پھر ٹھنڈا ٹھار ہو گیا میرے نا پھر ستہ ہو گیا والدہ نے جاتا تو کیا نا اٹھتا رنے بھائی تو اٹھا کٹھا پھرتا تینو کیڑی تکلیوی تو لکے پھر آنا بڑھ بڑھ کرنا جنہیں پھترا اٹھتا رنے بھلا بورے کے اور رنے جنہیں سانو چلا لگیا جنہیں چاہی آنے اہم سمجھ آئی گا اوہ بھائی اسی لبیق کا نعرہ لائے جنہیں درد ہوندہ سی اوہ تے رنے بھلا بورے کے اور رنے جنہیں لبیق دے یا رسول اللہ تے فتوے لانے انہیں در رونہ تا بڑھتا ہے جنہیں ساری جنگی یا رسول اللہ کی نداب پر تقریریں کرتے رہے انہیں لبیق نا کے درد ہویا اوہنے میں انہیں سمجھ آئی آجتا گالوی چھو اور جنہیں میں تو انہیں کہہ دا اے گالوی چینج پڑھیں بھائی سارے مولوی ہیں ایک حضور کی بات کرو رسول اللہ کی بات کرو ہاں صحابہ نے اپنے میں نہیں کہتے رہے پڑھے آپ کے صحابہ کس علاقے گئے ہو تو کس نے پچھے ہو توس ہی کون ہو صحابہ نو بیق کے کہنے سنو یارہ جنہ دا کلمہ پڑھے ہو کون ہو بس اس واسطہ ہے کہ صحابہ اپنی گال کیتی ہی کدھی نہیں سی ہاں جی پھر اے صدیق ایک پر ننا بھول گیا پھر انہ دا بھی نا پہلے حضور کی بات تو کرو یارہ جنہ فیصلے نہیں مننے ہوتے تو بولے ہاں کوئی نہیں صرف پیر دی کوئی جتی ریپیر آ جائے تو مرید پہ چوچنڈ کڑوار دیں آپ نے دربارہ دے کک رہا دی یا تعظیم ہے نا دسی ساڑے دربار دایا کک کرے اے بوڑے جیتے بابا جی بیندے سن دسو حضور دی نا تو صحیح طرح کیوں نہیں دسیاں لوگوں ملکل میں سچی گل کر رہا جا جنہ دی جورت سی جا جی یارہ فیصلے حضور دے رکھ کے تے کناب ممتاز قادرین اس سزائے موت سنا دے لاؤ جی دیتی میں حدیث پاک سنان لگ بہرینج حضرت ابو ریرہ گورنر بچے کھیٹ رہے ڈنڈیانا گیند لے کے واؤس کو فل بہرین قائدن بہریندہ پادری بھی بیٹھے ہوئی فوقات القرط والا صد رہا گیند ایک بچے نے ڈنڈا وا رہا پادری دے سینے تے جا لگی فاخضہ انہیں گیند چک لئی فجالو یطلبون آمن ہو او کہنے لگے یارہ بابا گیند دے دے فاباہ انہیں کہا گیند نہیں دے نی فقال غلام امن ہم سالتوں کا بحق محمد مرکز ایک حکومت حضرت عمر دی بہریند بہریندہ پہ پڑنا لفظ بہریندہ یہ مطلب میرے پہ غلطی کردو سبیر آجی یہ لفظ بہریندہ بہریندہ پڑو آجی جس قوم دا وزیر داخلہ بلم یلد بلم یلد اس کو پڑنی نہ آئے تاریخ لبینگ یار رسول اللہ نے دو ازار اٹھارا جو بوٹ دے دے او تو آڑی میر پانے پرچی ایک اسلام دے دے دو ایک پرچی بس تے روندے روندے دینا یار رسول اللہ ستر سال کارڈے دشمنہ میں دیتی جیڑا بھی سمجھ پہنچیا چاہی دہتا ایسی اپنی کرسیاں دو گے کے کھن نہ پلان دے حضور کے سچے کرسیاں ملیاں میرا پیو دادہ تکھوتے ڈھوندہ سیں کہ میں نے ایک کرسی مل گئی میں نے بڑھ جا نہیں نہیں حضرت فاروق عاظم کہہ نا فتح بیعت المقدس نے موقع تے میں نے کل یاد کرنا جی میں لبائک یار رسول اللہ کانفرنس مینار پاکستان تقریرے چکے اسی میں کہ مولی خادم پینتی روپے لے گے کرو پڑن نکلے اسی تاکہ ہر بندے نو اپنی یاد روے کہ میں کی ہو جائے ہاں جس لو اسلام اس کا دیندہ ہو کہتا میرا پیو یہ جیسی میرا دادہ یہ جیسی میں کہا چھٹو سنن حضرت عمر دا جدو حضرت عمر گئے نا فتح بیعت المقدس واسطے اگیا آئی نیر آپ نے موزہ ایک لاکھ اتھے رکھ دیتا ایک اتھے رکھ دیتا فقال ابو عبیدہ یا امیر المومنین اتفلو انتا حضرت ابو عبیدہ بن جراسی پاس الارسنو آئے امیر المومنین اے تسی کر رہے ہو انہا حال شام اس تشرفو کا ما یسرونی اے ساری یہودی اے ساری انہا دے وڑے وڑے سنادیت جو وڑے وڑے مذہبی رہا موزہ تسی اتھے رکھ رہے ہیں کہ میں نے یہ گل چنگی نہیں لگی موزہ تسی اتھے رکھ لیں کم از کم غلام نو پکڑا دیں دیں سانو نبا دیں دیں جیب اتھے پا لیں دیں اے کی کی تا تسی اللہ حضرت عمر لمبی سانس لئے انکر کے فقالہ یابا عبیدہ لو یکولو زا غیرو کا ابو عبیدہ جے ایک گل تیرے علاوہ کوئی کردانا لجالتوہو نقاللل امتے میں انہوں اے وجہی سزا دیندہ کہ حضورتی امت باست عبرت بن جاندہ اے تو کی گل اگر حضرت عمر گل کے کی تھی فرمایا عمر کو چھے اٹھ نہیں سن کابو آن دے عمر تے عمر ہی سی جیتے کو چھے اٹھ نہیں سن کابو آن دے آج چھتی لاکھ مربہ مین تے عمر حکومت کر رہا تے عمر تے عمر ہوئی سی آج حضور کی بنا پر کر رہا ہے حضور کی وجہ سے کر رہا ہے اسلام کی وجہ سے کر رہا ہے سارے بھائی یا رسول اللہ مل کر کے کیا کرو پاکستان کا مطلب کیا یہ مورتیاں تے جا کے تو سی دو دپانے سن تے حولیاں تے جا کے کہنا سی جس طرح پھول اللہ تعالی کی نعمت ہے رنگ برنگ پھول ایسے مختلف مذائب بھی اللہ کی نعمت ہے اور دسوے کفر بھی اللہ تی نعمت ہوندہ دسوے جے پاکستان بند تو بات تو انو حولیاں نہ لی پیار ہونا سی تے مورتیاں تے جا کے دو دی چڑھانے سن تے اقبال تے کہتے عظم کو پیر جماعت علی شاہ کو پچھ ہی لینا سی بابا لکھا بندے کیوں مروائے سنے کام از کام کراچی جا کے تو اے جیڑا بکواس کیتا ہے قید عظم دی قبر تے قریب سی انو پچھنا سی دسوے بھی لکھ بندے کیوں مروائے اے غلام عمر بٹی ایک کتاب لکھی دیار غیر سے لے کر درے یار تک اے ہون مریا انیس سو ستارہ دی پدائشے انہیں اپنے حط نہ لکھ کے میں نو کتاب بھیجی ہوتے ویچوں نے لکھا کہ لکھا عورتیں ایسیان جنہوں مسلمان نے بھرانے قتل کر دیتا یا مامے قتل کیتا یا چاچے قتل کیتا یا پیو یا خود وہ لڑکیاں کوں ہیں دریامے چھال باہر گیا کہ ہندو سکھ لانڈے چک کے نہ لے جا اور اٹھارٹ ہزار انہیں لکھیا میجر امیر افضل نے پاکستان کتاب بھی ستر ہزار لکھیا ستر ہزار مسلمانہ دیاں دیاں ہندو سکھ چک کے لے گئے انہیں بھی یہ گھر لکھی انہیں کہا میں ایک لفظ بھی غلط نہیں لکھیا میری زندگی دست مشاہدہ ہے دوسری جنگی عظیمے قید بھی ریاں برما دے ہاں جی انہیں لکھیا انہیں کیا میں آپ نے کہنا ہے میں خود ویکھیا کہ ایک جگہ سی چھپے ہوئے سی تو وہ تھے ایک بچہ نکھا جیئے روپیا تو بار ہندو سکھ جڑے کمادے جیئے چھپے ہوئے سی تو وہ تلاش کر رہے ہیں سن ساڑے کافلین تو بچہ نکھا رویا تو ماں نے وہ دا گڑا دبا دیتا آپ نے ہتھ نہ ماں اپنے پتر مار دیتے پاکستان دی خاطر اپنے ہتھ نہ آپ نے دینو قتل کر دیتا پاکستان دی خاطر دسو یارے میچن دی خاطر ازانہ بند کرانا اس واسطے پاکستان پڑھے تین دن مسیدہ جو ازانہ نہیں ہوئے جمعہ نہیں ہویا تیز آر بدماشوں کی خوشی کے لیے مسیدہ رب دے گھر بند کر دیتے جمعہ بند کر دیتے کیوں کہ تھے میں جو نہیں پاکستان لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں سے مسیدہ بند کروانے کے لیے بند کر رہے ہیں ایس واسطے سی توڑنہ اگل کر رہے ہیں کوئی اتنے سیاسی میں ایسی بات نہیں میں بلکل پاکستان کا نعرہ لگا کر آپ سے بات کر رہا ہوں اگر یہ نعرہ نہ لگتا پاکستان کا مطلب کیا اللہ 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 ان پڑھو کہ اے جڑیان نہ ہوتے باتیاں بھی جومان کے حضورت ان جو نعرہ ان لانا ہے دو آزار اٹھارہ جو میں انیس سو سنتالیچ لگیا پاکستان مرض و جو دے چاہیا تسی انہیں نعرہ لانا ہے حضورت دین تخت ہوتے آ جانے مولوی اپیران دے میں کدی بھی نہیں کہنا ان تخت ہوتے لیاو میں کہنا رسول اللہ کا دین تخت پر لاؤ تی آنا تسی یہ مڑ کے ایسی صرف ہی پڑھانے آہ میں ان کو تقریریں کرا دے رہنا ڈی چاہو کچھ بیا کہ میں بھی ہوتے خیمہ لاؤ لاؤں گا آہ جی جڑا بھی وزیر جائے گا میں کہا حدیث سنا ہوئی لم یلیت ولم یلیت اللہ وزیر نہیں بنے گا کام مز کام وہ وزیر بنے گا جنہیں چالی حدیث آنگی آنگی اے مقصد ہے اور کی مقصد ہے یار مر تین جو بھی جانا ہے ایک دن سمجھائیں کیوں نہیں مر تین جو نہیں جانا ہے تیمی بندہ بہانے بنائے قاضی عبدالکیوم مارے آنا نتھو رام نو پاکستان بڑھن تو پہلے ہزارے تو آیا سی مزدوری کرن کراچی انہوں پتہ لگیا آج گستاخ رسول دی پیشی ہے چھوڑا لیا کے کوٹ دے اندر جا کے جاج دے سامنے قتل کر دیتا ہوں بعد اچھ وکیلہ نے کیا ہوئے عبدالکیوم بچن کا ایک طریقہ ہے تم آج اے بولی بول دے کہ میں بڑا ٹینشن جیسی میں ہزارے روٹی کمان آیا اٹھ دن ہوئے میں نے دیاری نہیں ملی میں ٹینشن جیسی میں نے ہوشی کوئی نہیں زی میں کیے کم کی تھا لکھا سلام عبدالکیوم تیرے ہوتے اوہ وکیلہ نے کہنے لگا جلے ہوئے ہو زندگی ٹک کو دن تا ہوش دا ہوئے ہو کیوں جی آج اوہ جناب انیس سو چھتی دب کتے تھے آج دو ہزار ستارہ لکھا دنیا گئی کراچی روٹی کمان لکھا دنیا گئی انگلینڈ روٹی کمان لیکن جیڑی تنویر کمائی ہو کسے نہیں کمائی آج نہ پتر ویکھے دو شہزادے نو دے پتر ہیرے جائے پتر میں انہوں نے خود دسے آو نہ کیا جاتا میں چلے آنا چھرے ترے ایک چھرے میں اس نانگ نار بنے آئے ایک اس نار بنے ایک میں ترے چھرے لے کے گیا ایک المنتین آڑا ایک عامی ربد الرحمان آڑا یہ تے دو آزار اٹھارہ تک کان بند کر دیو جڑے بھی کال کر ہٹا پرے حضور کی بات کر تے او دن روندے روندے پرچی گھرو چکنی لبے حضور میں آگیا حضور میں بڑا ظالمہ میں ستر سال تو آٹے دین نو پرچی دینا آگیا اے علماء بیٹھیں مشایخ بیٹھیں قیامت والے دن گھوڑا جڑا جہاد واسطے تیار ہویا آو دی لید بھی تلے گے کیوں جی تلے گی کہ نہیں گھوڑے تی لے دو تلنی نام آیا مالچ گھوڑا پولو واسطے نو ہوئے بدماشی واسطے نو ہوئے حضور دے دین واسطے ہوئے تے گھوڑے تا پشاب بھی تل پہنا ہے کیامت نو دس جدو پشاب تلنا ہے تیری پرچی نہیں تلنی ایک پرچی اسلام نو دے دے ہو سکتا ہے پرچی تیرے سارے اگلے پچھلے خطامہ ماف کروا دے اس پرچی اسلام نو دے نی ہونڈ بند کر دے ہو انہوں نے کہا چالا ہے پرے پڑی دیتی بدماشی واسطے نو پرچیاں ہونڈ رسول اللہ دے دین واسطے مسلمان عورتیں بھی کرو چلن تے کون حضور ام امارہ دی طرح پتر کٹوایا بھی نہیں جلوایا بھی نہیں دوسرا لے کے یمامہ بھی نہیں گئی بازو بھی نہیں کٹوایا ترے ہی زخم بھی نہیں کھا دے لیکن حضور ایک پرچی میں لے کے آگئے ہیں مسلمان عورتیں بھی یہ توبہ کرو تے پترانو تو آڑے پتران جڑے گلہ یا رسول اللہ دے نارے لانے نا انہوں روکیاں نہ کرو شکر نہیں کر دے ہیراؤن نہیں کٹی دے شکر نہیں کرے فلوہ چھاٹ دیتی آنے انہوں نے شکر نہیں کرے بدماشی یا دو تو آڑے پتر بچ گئے پتران تے نو کیوا یا اے پچھنے نارے لانے شکر نہیں کر دا تیرا پتر لبیگ دے نارے لاندہ میں نو کئی شکہتا ہے یا انجی ساڑا پیو کہنے کہا اے تو کی شروع کیتا ہے تنم پتہ کوئی نہیں ہے کیے شروع کیتا ہے اے وہی شروع کیتا ہے جڑا حضرت اسامہ بن زہد شروع کیتا ہے ہاں اے وہی شروع کیتا ہے جڑا حضرت حمیر حمزہ میدان عود دو اتھج تلواراں چلک کے جا رہے تھا اے وہی شروع کیتا ہے جڑا حضرت عبداللہ بن جاش میدان عود شروع ہون تو پہلے دعا منگی سی یا اللہ آج بڑے دشمن ناڑ واپ آمی تو میرا اس سارا جسم کٹ دے ہوئے میرا ناک کان بھی کٹ دے ہوئے تو پھر میں ناک کان کٹ ہوئے تیری بار گاہ بھی پہنچا تو پوچھے عبداللہ بن جاش او دا سوئے ناک کان کدھر کی تینو تو میں کہا جدی آفی کا وفی رسول کا تینو تو تیرے نبی نو دیکھ آیا اور کدھر کی تینو یا رسول اللہ سارے بولو سارے بولو بچوں لا الہ الا اللہ اوہ انیس سو سنتالی گلی محلے اے نعرہ لگیا تو پھر ہندو بھی ناس گئے فرنگی بھی ناس گئے پھر سکھ بھی ناس گئے پھر کانگلسی بھی ناس گئے ہر گلی محلے جے نعرہ لگیا پاکستان کا مطلب کیا اجے تھوڑی اور ضرور بلاو پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا دستور ریاست کیا ہوگا دستور ریاست کیا ہوگا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا دستور ریاست کیا ہوگا اے ہی ساڑھا دستور تاریخ لبیگ یا رسول اللہ تے اے ہی منشور جب اسلام آیا پھر حضرت عمر چھتی لاکھ مربع میل دے کمران ہوگے چھتی پیوان دے کپڑے پان گیا چھتی لاکھ مربع میل دے کمران ہوگے تو اسلام نمکورتہ نہیں پان گیا سٹھ لاکھ تے لباس پا کے غریبا اسپرو دی گوڑی بھی نہ مل داکٹر رافیہ صدیقی دی ماں نے میں نے دسیا میں سارا کچھ بھی بیج چکی ہیں اپنی دیواست وہ دی ہمشیرہ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی دو جگہ ملازمت کر دی ایک ملازمت دے پیسے ڈاکٹر رافیہ صدیقی دے پتر دیئے نو پال دی دے اپنے دار پال دے کہ انہیں میں خود غلط سیاں ماں دی دوائیں میں نے انہیں کیا ڈاکٹر اوڈی ماں نے بھی کیا انہیں بھی کیا انہیں کیا جتو بھی اوڈا دل تنگ و دہنک کہے دیکھتے حضور انہوں زیارت کرانے یار ساٹھ کمران ایک مسلمانہ دی تھی باستے خط بھی نہ لکھ دیکھ سکے اوباما کہنے لگا خط میں نے لکھ دیتے میں نے رہا کر دی اپنے یہ دیاں واسطے پانا ملکس پناڑا رہے انہیں کی پتہ آفیہ صدیقی تکی گلری والدہ نے میں نے دسیا کہ ہر ظلم انہیں اس پچی تکی ہوتا ہے تھی جلی ہو گئی مسلم حبد الرحیم دوست نے دوانتا نابو بھی کی ٹوٹتی زنجیریں کتاب دی میرے کول موجود ہے انہیں لکھیا ہوتا بلگران بیس ہوتی انہیں تشدر نا پاگل ہو گئی ہوتا صرف رسول اللہ انہوں سے آ رہا دے کے انہوں قید ورنہ میں بھی قید اچھ رہا کہ ہووے عورت تھی امریکی قید ہو گئی تو اسے یہ نہ نو کفر انہوں سمجھ دے کہ یہ نہ دے کوئی عدل و انصاف ہونا ہے کراچی تقریر کیتی تنویر غازی نے نشتر پارکچ صرف پانچ دس منٹ دی تقریر کیتی انہوں تن میں ہنے آواز تنہائی سوٹ دیتا ہے اتنے عدل و انصاف آنے انہوں کیا تنشتر پارکچ تقریر کیتی کیوں اور دس ہوئے ستائیس سال سن کے قید ساٹھا منڈہ نہیں رویا تو تسی ساٹھے منڈے تی پانچ منٹ تقریر ہی برداشت نہ کر سکتے غازی تنویر کہندہ ہے جب میں وہ زنانی سنا رہی سی نا قید تو میں سامنے آلے بٹن کھول دیتے تو ناڑ میں کہندہ جا وہاں صدقے یا رسول اللہ لب ہے اہنا پولیس منگا لئی اہنا کہا منڈہ ساٹھے جا جنہوں گاڑا کھڑ دے اہنا کہندہ کی کہندہ اہنا کہا گاڑا کھڑ دے اہنا کہا جلے ہوئے ہو اہنا کہا کی کہندہ وہ کہندہ میں انہوں کہہ رہا تو ستائی سال نہیں ستائی ہزار سال بھی سنا پھر بھی میں اپنے نبی تے قربان اے دو منڈے امت مسلمان کھڑا کر گئے ایک منتاز قدری ایک تنویر کھڑ دے ہاں جی میں نے قاضی تنویر کہنے لگا ہے جب میں چلے آنا چھوڑا لے کے تو میرا پتر چھوٹے جڑا سوفے تھے بیٹھے سی تو میرا دل کی تا آخری باری آزادانہ طور دے دی پیشانی چمی جاوا پھر عشق رسول نے میرے پیر روک لے یہ تیری نیت بدل گئی تھی پھر میں اقبال کرو پچھے اکل اندر اوری کوڑ میں آنکا دس ہوئے پیو جا رہے ہوئے ترہ خنجر بن کے پتر سوفے تھے بیٹھے ہوئے تھے اوکیڑی چیز سی جنہیں انہوں پیشانی چمین تو روکیا کہنے لگا تیری نگاہ ناسے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناسے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناسے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہِ ناز سے دونوں مراد با گئے اکل غیاب و جستجو عشق حضور و ازتراب اقبال کر لگا جب رسول اللہ تشریف لیا اکل بھی جوان ہو گئی عشق بھی بھی ہے کابو اے تقریر میں کر رہا ہاں تو سمجھ سبحان اللہ کیا جلیو جڑا جنگ بگار اچھ حضور دے عزت تے نکڑو ہے جلوس اچھ قدنی آیا تو کیڑے کال دے عشق رسول دے دعویت انہیں بدر اچھ حضور دے سامنے کٹنا تھی کر دے جڑا حضور دی خاطر ایک ہتکڑی نہ لو آسکے میں سچیے گل کر رہا ہوں اے ہی تکل اقبال کر رہا ہوں سبب اس کا کچھ اور ہی ہے جس کو تُو خود سمجھتا ہے کہ زوال بندہ مومن کا بے ذری سے نہیں آجی اقبال کر رہا ہوں مسلمانہ نے پتا ہے جی تھی وجہ تو یہ زلیل ہوئے اے نہیں انہوں کو پیسہ آئے نا کوڑے اوہ انہوں نے سلمان تھے سلمانے انہوں تھے کہ سلمانے کے سلمانے سعودیہ دا پتر دا بیا انہوں یا لیٹرین بھی سونے دی بنا دیتی اتنا سونو ہوئے لیٹرین بھی بنا دیتی اتنا کیڑی کس طوری سٹنیوں دیتی اس نے آئیے باتاں یا رہے رون آئیے باتاں دسو لیٹرین دی لیٹرین ہی ہے جنہ یاشا کوڑے اتنا پیسہ ہونا برمد یہ دیئے نو دے دینا اتنا پیسہ یاشا کوڑو جان چھوڑانی جان وہ تو ہی چھٹنی جدو حضورتی امت نو سمجھانی حضورت دین ہے کیا ام المومینین فرمان گیاں ساڑھے گھر تے مہینہ مہینہ اگنی سی جلدی میرے جو مولوی ایک کپڑے پاک آئے جناب دوتی پدی ہوئی بڑے جناب وی قسم دی ہیں جب پاکے وی قسم دے کھانے کھا کے بینکہ میں جاپنے پیسے پہلے مانگانے کہ تیہ ہزار پہلے فیس دے ہو تیہ ہزار بعد سٹھ ہزار فیس لے ناڑے لکی پتا ہے کہ رسول اللہ دے گھر مہینہ مہینہ کے میں نہیں جلی سٹھ ہزار دے لکھ لکھ روپیہ ناٹر پڑھا ناڑا فیس لے ناڑے لکی پتا ہے کہ میدان خندق صحابہ خندق کھوڑ کے کیا بھوگ لگی تو حضور نے فرمایا روٹی کوئی نہیں تو کسے صحابی نے بھی نہیں کیا یہ حضور ترہے گی حضور نے فرمایا روٹی کوئی نہیں تو پھر صحابہ نے پھر پیٹھتے پتھر باندے پھر حضور نے فرمایا انہوں نے مٹی چاہو تو کسے نہیں بھی نہیں کیا حضور ناڑے اہل اڑھانا یو ناڑے تھنڈی آب آج چل رہی ناڑے پنجی آزار دا لشکر بیٹھیا تو پیٹھتے پتھر بھی باتے حضور انہوں نے اسلام کی چاندہ ہے مزید نا نا پیٹھتے پتھر باندے پھر مٹی سر تے چاہ لئی مٹی چاہ کے پھر گلہ نہیں کیتا کیسا اسلام کلمہ پڑھ کے کی کھٹے آج روٹی بھی نہ ملی آج پیٹھتے پتھر باتے نا نا امام بخاری فرما دیں جدو صحابہ مٹی دے ٹوکرے سر تے چاہے پھر تازہ تازہ نات پڑی نحن اللہزین ابائیو محمدن علال جہاد ما بکینا آبادا فرما دنیا والے ہو یاد رکھنا تو ساڑھے بات پتھ نہیں کیوں جے حالات آجان آج اسی پہنے سبق دے کے جا رہے ہیں اس حالتی جوی اسی محمد عربی دے ہو اوہ غلامہ جدو تک زندہ حضورت قربان ہوندے رہے ہیں توجہ ہو جی توجہ میں گال مکان لگا بس گال میں ختم کرن لگا نیڑے نیڑے آگئے گال مکان میرے زندگی دے یہ مقصد ہے حضورتی امت اٹھ کھڑی ہوئے صرف اٹھنا تو ساں فرشتیں آ جانا حضرت عزیفہ نو حضورت نے بیجا نا میدان خندہ کیچ فرمایا کافران دی خبر لے گیا ہو جدو کہے تھے فرما دن میں واپسی آیا نا تے میں نو وی شاہ سوار ملے جنہا پگڑیاں بدیوں ہی ہیں تے میں نو کہن لگے جا کہ حضورتی بارگاہ ویچھ عرض کرنا بھئی اسی ہے نا تے بانڈے کھڑتا دی تے میں ان کوئی فکر آلی گا وہ فرشتے آگا ہے بانڈے کھڑ گا یہ بات سے ہوئے کہ نکڑے ہی نہیں اسی دی چوک گئے واپس نہیں آگا مر گئے اسلام ساڑی کے جانا لے لی اسی تو تدیتیاں لے اسلام کہہ نہیں توڑی جانا نہیں چاہیے کیا ہوں جی ہا جی میں چار دن ہے پی صاحب گوامن میں کہ میں آپ نے پترہ دا پچھے بھی نہیں زندین کے مر گئے بلکل حالکہ اکتداری بھی کوئی نہیں سی میں انہوں بھی لے گئے میں کہا مرو دیمی توانو پال کے کی کرنا چلے بات ہے جو بدنامی کرانیاں رہتی مرو نیڑے نیڑے لیکن اسلام نے نہیں لے بات ہے جانا جی آجی صاحب مر گئے آجی صاحب مر گئے اتنی فیکٹری ہیں بات ہے پتر جناب حضورتِ گستاق بان کڑھتے کہتے ہیں حضورت یہ بھی نہیں جانتے تھے وہ بھی نہیں جانتے تھے بس باب یہ دے فاتح پڑھن دا بھی مسئلہ پڑھ جائے کی فید ہے اس کے آؤلہ داندہ آجی انہوں نے حضورتی محبت سے کھاؤ اور اے ہو جائی سے کھاؤ مر دے مر جاؤ کتھی زندگی سوچن بھی نہیں حضورتے بارے کوئی بندہ گل کرتے ہیں میں سوڑنا ہوں یادہ تو گھر بیک کرتا ساری ٹھیکن تو تو کی سمجھنا تیری قبرتے کسے فاتح پڑھنی بات ہے آجی دے ہو بھی ٹھیکن جیڑے کہنے کچھ نہیں ہوتا ہو بھی ٹھیکن جیڑے داتا صاحب مان دے تھے ہو بھی ٹھیکن جیڑے داتا صاحب تھی قبرنو شرک کہنے کہ تو اپنے پتران تیری نسلے 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 تیری خود پر بات کر گیا تو یہ سمجھا آ بابا دنیا تھی ہر چیز نمی لینا لیکن دین وہی رکھنا جیڑا داتا علی اجویری لے کے آو غزنی تو چل کے تھے جیڑا پچھایا حضور ددین اسے نے رکھنا اوہ سلطان الہندرہ رکھنا جیڑا جناب پھر تھی ویراج جو اٹھا میں جا کے مسلحہ بچھا دیتا ہاں جی مسلحہ بچھا کے تھے جناب اٹھے نماز نہیں دیتی آگا انہا کہا اٹھا بابا فرمایا بابا نہیں اٹھنا بابا یہ تھے بیٹھن آیا ہاں جی بابا کیوں اٹھنے انہوں نے زبردستی کی تھی سلطان الہندرہ جی آپ نے فرمایا پترو جی میں تو اٹھایا تو جیڑی شاہ بیٹھی انہیں اٹھنا کوئی نہیں پھر انہوں نے اٹھ جائے تو انہوں نے بیٹھایا سویرے دیوں چڑ گیا تو اٹھ کوئی نہ اٹھن چھل چھل کے ویرے ڈنڈے دھون کڑے اٹھا دے خون کڑے انہوں نے کیا اٹھتے کیوں نہیں انہوں نے کہا بابا کہا کہ کسی نہیں اٹھنا ہے اے رسول اللہ وینہ ملک نے کہا پڑھا جی مر اداکارہ اداکارہ نہیں رہنی ہے جلے آ ساڑے فقیرہ میں اسلام سے کم کی تھے ہاں مولانا روم فرما دے ہیں بغداد دیج ایک اس طرح دی غلط فاشہ عورت سی جنہیت بغدادی انہوں سجدش پا کے دے دعا منگی سی آخر قارن بود کر دمش آجی فاشہ عورت سی پورے بغداد انہوں نے پیٹج لے لیا جنہیت بغدادی ادھے گھر گئے تے انہوں جناب وزو کرا کے جنہیت سجدش پایا تے روپ ہے یا اللہ میرا اتنی کم سی کل لے کل بہاکبہ تو فیل مصطفیٰ میرا اتنی کم سی میں انہوں گنگی دیو اٹھا کے تیرے دربارے جھکا دیتا انہوں نے حضورت سجد کے دا دل بدل کے راہ دے دنا آہ پھر وہ اداکارہ نہیں رہی ساڑے فقیرہ بھی دین دا کم کیتا لیکن چسا ہی دین دا کم کرنے ساڑی کہا ہاں جی بڑی تقریر کرتا ہے میں انہوں نے صرف تقریر کرنا تقریر تو کی داتا علی حجویری میں کیا ہاں جی تقریر تو کی تھی سلطان الہند نے آپ نے جو تو ٹیم ہویا نا نماز دا سلطان الہند آپ نے انہوں نے تلاب سی ہندو ہیں آپ لوٹا لے کے چلے ہندو آگئے انہوں نے کہا نا 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 تو تا ساڑا پانی پلیت کر دینا ہے سلطان الہند فرمان لگے محبوضو تو کرنا ہے انہوں نے کہا نا نا یہ چھو تو پانی نہیں بھار سکتا تلاب دے کنارے ہونا بت بڑا سارا بت بھی اس کے نزدیک اللہ کی نعمت ہے مذائب جو نعمت ہے تو بت بھی نعمت پھر دس حضور فتح مکہ والے دن بت کے میں توڑے صحابہ فرمان نے حضور ہاتھ سے چھڑی مبارک سی حضور اشارہ فرمان سی جال حق وضاق الباطل حضور توافع کعبہ کر دیا تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا اور تیری حیبت تھی کہ ہر کو تھر تھرہ کر گل جائے حضور کے دین کا وارثی سے سمجھے کوئی نہیں رہا ہر بندہ اٹھو علماء پاڑی نال میری گال لے اٹھو حضور کے دین کا کام کرو قیامت والے دن جن رسول اللہ نے پوچھ لیا کہ مہد ایتھے پتر کھا دے مولانا تُو اتکڑی بھی نہیں لوا سکتی کہا نا ساری جنگی رہا میں نبی کا وارث ہوں کیا ہوں دی اگلی گال پوچھا دی جیڑی مہراتی رونا ہوگی نا میں اٹھ کے اے حدیث پاک پڑھنا پھر میں روندہ رانا پھر میں نید آوے تیاب پڑھنا میں حدیث پڑھنا گھور شروع کر دینا برا بن عاظب کینن رہتو رسول اللہ میں حضور نے ویکھا یوم الخندق خندق والے دن ینکل الترابہ الازاری حضور اتھے مٹی چھک کے لے جا رہا ہے میں رونا ہے اس گلت ہوں حضور دو میں جاند مالک ہوگی تو سمیں مٹی چاہی آج امتی نماز پڑھن وستی مسیطی جان وستی تیار نہیں اس کے پاس ٹیم ہی نہیں ہے اتنی واری مٹی چاہی حتی وارت تراب و بیاز ابت نہیں حضور دو جس میں مبارک یہ میں چاندی کی سفید ہوں دی ادھنالوی سفید ہے آن دی کاننا انوکاو جیدو دمیت الفی سفائل فدہ تے اے دردنا عام طور تے کاریان ہوں دی بغلہ میں کاریان ہوں دی لیکن صحابہ کہے دن حضور دو گردر مبارک چاندی کی میں سفید ہوں دی بغل مبارک بھی حضور جس میں تہاتھ اٹھان دی صحابہ کہے دن اے تو دی چمک بھی سانوں نظر آن دی حتی وارت تراب و بیاز ابت نہیں یہاں بھئی کوئی طالب علم بیٹھے آتی نہیں مدرسے دے تھے یارہ سو ربیہ دے آنگا بارہ یواری دی سر پہ صغیر سنائے دی سناو جی یارہ سو روپے پورا دے آنگا ایک گردان لاؤ جی مزدور دی دیڑی اٹھ سو روپے ہے ایک گردان سناوے یارہ سو روپے یاروی آنگی کے نام تو میں دے آنگا باروی شریف دے آنگا بارہ سو دے دے آنگا بدر کے حساب نار ستارہ سو دے دے آنگا یہ بھی دے دیں گا جتنی ہے کوئی لسمت آئی جائے گا سناو جی اتھ ہی کھڑ کے سناو اور سناوی سہینہ فقیرہ دوسرا غلط پڑ گیا دوسرا غلط پڑ گیا دوسرا غلط پڑ گیا لاؤ جی لبائی یارہ سو لبائی یارہ سو تقریر تو بعد میں دنو دے آنگا جنیارہ کام کی تئی لاؤ جی حتہ بار لاؤ جی میرے پیسے پورے ہو لے تہنو ستارہ سو دے آنگا آخر میں ستارہ تک گیا یارہ نہیں ستارہ آخر میں ستارہ تک گیا توجہ حتہ وارت ترابو بیاز وارا یواری مانا دھاپنا مڑے نے گردان بھی سنا دیتی آن جی وارا دھا مانا دھاپنا حتہ وارت ترابو بیاز ابتنی صحابہ کہنے نے حضور مٹی اتنی واری چک کے سٹی ان کر کے کہ مٹی اٹھ اٹھ کے حضور دا جسم اتنی واری چمیہ کہ آپ دے جسم دی سفیدی گم ہوگی اتنی واری حضور مٹی چاہے کس دین واسطے جس دین واسطے آج تیرے کو نماز پڑھن دبھی ٹائم کوئی نہیں نماز نہیں چھوڑنی سنی آج تو بعد ہاتھ نہیں کڑے کرنے نا نا ہاتھ نہیں کڑے کرنے بالکل دل کوڑ ضرور پچھو اے کوئی اے تسی حسانتہ نہیں نہ کرنا چلے اے نماز پڑھنے مسید سنی مسیدہ پار دے ساری ہیں اے رمضان شریف آرے آپ پورا قرآن پڑھو آر روز قرآن دی تلاوت کرو حافظ جی پکا راتی منزل صحیح پڑھنے جنہوں بہت تکلیف ہوئے ڈیڑھ گئے دنی کھڑا ہو سنگا انہوں کو جا میں تو قرآن صحیح پڑھنے تو اپنا ڈیڑھ سوڑا سوٹ اپنی جے پچھنا ستائیسوی نو ڈیڑھ سوڑا سوٹ دینے ہیں ایک رمال دینے ہیں ڈیڑھ فٹ دا ہاں جی بہت کمائی کی تی دس ہزار روپئیہ دینے ہیں اے نا قدر تکی تی نا اسلام دی جنا میاں دان جیڑا سی نا میاں دان انہوں ایک چھکا مارے آ تی لاہور دی شالمی مارکریٹ دے انہوں سونے دا تاج پوایا ایک چھکے دی قیمت سونے دا تاج اے تے قرآن پورا سنان دی قیمت دس ہزار اے مطلب نہیں قیمت دے سکتا لیکن کم از کم اسی حسن افزائی تے کرو نا بانو کی پتا ہے میں پکا آفزان انہوں ہی میں سنانا شام تک میرا پسینہ نکلے ہوندہ حالانکہ میں دانٹا ناڑا بھی کوئی نہیں میرے دو بندے پچھے کھڑے ہونے انفیل چیر تھے میں منزل پڑھنا میں نے کوئی دانٹا ناڑا بھی نہیں ملسا بھائی چھوڑیاں پانچ گلتیاں پھر بھی جب تک میں منزل پڑھ نہیں رہا قرآن دا روب اتنا ہے میں نے روٹی دے دل کر رہا افطار ہی نہیں انجھے فرضی کر کے علاقہ بلکل کوئی مسئلہ نہیں ہوتا پھر بھی قرآن دی حیبت اتنی کہ میرے چھکے چھوٹے رہاں دیں جب تک میں آخری ترابی نہیں پڑھا رہا قرآن دی حیبت اتنی جلال اتنا ہے میرے جب بندہ بڑھا ہو گیا قرآن پڑھ دیا ہونو ہی میں پکا آفز پھر بھی میں جاڑی پانچ پانچ واری ست ست واری میں کہنا راتی کو غلطی نہ ہوئے راتی کو غلطی نہ ہوئے علاقہ میں نے کس نے کہڑا کے لیکن پھر بھی قرآن دا حیبت اتنی لیکن پیسے میں تیسری منزل تھی بھی پہنچ جاندے افزو مقتدی میرے پچھے دو ہی ہو دن او دن ایڈیا میں ٹھائیاں بھی آ جاندے پیسے دے لفافی بھی آ جاندے اے نا کب رایا کرو پیسے جاندے دین آرہا وہ دے کون بنگو آج آج افزو میں اگل کر رہا ہوں آج افزو پکا کوئے قرآن سناو جدہ قرآن ہے انہوں سناو تے وال کر کے قرآن پڑھو آج ساری چیزیں دے ترقی ہو رہی پہلے پولیس ہی پھر جناب مجاہد فورک بنی پھلالید فورک بنی انہیں ایک اور فوس کے نہیں پڑھی آج ایک دولپن بنی ایک اور او داشت گردی آلی بھی ایک بڑھی آسیٹ اے ترقی ہیں تو ترقی ہیں کیتی جان تُس ہی قرآن نال کی کر دے ہو چودری صاحب پیچھے نہیں کھڑے تے نہ کھڑا ہوئے تجھے دا قرآن ہے انہوں سنا تے وال کر کے قرآن پڑھ جلیا یعلم انتعلم انہوں پڑھیا کر قرآن قرآن ہے جب قرآن نازل ہویا رسول اللہ جیڑی قوم ساری ساری رات فلم اویک دی تو انہوں نے خاتے قرآن نال ہے اچھر کرنا جامت والے دن تیرے کو پوچھے جائے گا نہیں جڑا پڑھتا رب ہو دے کو پوچھے گا نا تو تا قرآن نال انجل نہیں کر ہاں جی میں سچی گل کر رہا ہے جنادہ نئی دن کر دا نا پڑھا مسیدہ دن صدر جناب سیکرٹری والی صاحب نمازی ٹھوڑے ہو گئے انہوں نے کہا میں کتن ہوں نمازی لے ہاں قرآن غلط پڑھا انجل نہیں ہوئے گا قرآن میں اسے انداز نال پڑھنا جو میں رسول اللہ نے فرمایا بس پیسے اگر کسی رو نہ ملن تو میں نے خاطر لکھ دیا پیسے نہیں لگا پیسے تھا اسلام اتنے دیندہ کہ اکمال کر دیندہ میں نے انہوں نپ کے لے گئے کوڑ نک پاتے دروازے تھے کہڑا کہ مولوی جیبہ خالی کا میں جا تو جیبہ خالی کی تھی ایک لکھ ہٹھتا لی ہزار میری جیبہ جو نکلے وہ کہڑا کہ مولوی کتھو لینا پیسے اور میں آکا جینادہ پیرہ دیتا وہ دے دیندہ تسی دے تو چلے ہو وہ نہ دی موچ اور لالا پہ یا ومر وہ کہہ دے مولوی کتھو لینا وہ کتھو لینا میں کہا اے بھی لو اے بھی گنوں اے بھی گنوں میں نہیں پتا کہ میری سی میری جیبیچ کتنے کون دیتا ہے دینے کو موچ آئیے جینادی ایسی ٹیوٹی دینے ہو بغیر حساب تو دینے وہ تو اتنی کالے حضرت زبیر بن عوام حضور سو پکھا جال رہا ہے حساب رسول اللہ حضور دی چشمان مبارک بند ہو گئی ہیں کافی دیر تو بعد حضور جا گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا کہ زبیر میں جدہ سوگ ایسی پکھی تھی وہاں بند کر دیتی عرض کی تھی نہیں حضور اس ویڑے تھی میں آبا دے رہا فرمایا یہ جبریل کھڑے ہیں تجھے سلام کہہ رہے حضور دے کسے لے دشمن دے خلاف تقریر بھی نہیں کی تھی حضور دے خاطر اکڑی بھی نہیں لگائی حضور دے خاطر پرچہ بھی نہیں کٹایا صرف پکھا دین دی اے جوابیں جلیہ جنہ دا سی کم کر رہے ہیں کمال علی بار یہ دے لوگوں پتہ ہی کوئی نہیں آجی خالی آبا دین نا جبریل سلام کرن فرمایا زبیر جبریل کہہ رہے کہ قیامت والے دن زبیر نکوو کوئی گل ہوئی تا سی حاضرہ صرف حضور دے دشمن دے کہ انکھ کھڑا ہو بھی جڑا حضور دی خاطر میں میں دو آتھا جتکڑیاں انہوں میں نے لائیاں دو آتھ گڑیاں پہلے اے تھے بدے میں نے پچھے بھیل چہر دے انہوں پچھو آٹر سی کہ انو وال کر کے زلیل کرو تاکہ اندھے اجی تکریر نہ کرے اے تھے بدے پھر میں کہا یار اتھے بہت تکلیف ہو رہی اے تھے تھوڑ جا مہربانی کرو اے تھے بنو انہوں اے تھے بن دے میں پھر آپ نے اتھے نوہنگ کر کے میں کہا تو کتنی باری حضور دے نہ دے پیسے کمائے لیں یہوں دی اے تسی پھول سٹے اے جناب اے لطف سجن نہیں لطف سجن اے روٹیاں اے تنارے میری گڑی جناب سبحان اللہ اللہ صاحب اے جناب کی بلا او فلانیاں اے لطف سجن نہیں لطف سجن دم بدم تے کار سجن گاہ گاہ اے تے کدھی کدھی ہوتا ہے سدہ دھوڑ تے اینج بھی سجن واہ واہ پھولوی واہ واہ تے اے بھی واہ اے نہیں کہ پھولا دی باری واہ واہ تے اتھکڑی دی باری نہیں ہو مولانا ناپلو میری طبیعت نہیں سٹی میں کہا میرا نہ آئی خادم حسین ہے انہاں گڑی جناب روکی نا گہرا پایا کریں خادم حسین کون میں کہا میں ائرپورٹ کے اترے پولیس اندر چلی گئے کہانے خادم حسین کون میں کہا میں کہنے چلیے میں کہا چلیے میں نے سی سی پیو کنڈ لگا اگر آپ کلمہ چوگ کی طرف نہ جائیں تو آپ کو گرفتار نہیں کیا جائے گا میں کہا میں کہا کراچی آیا ہی کلمہ چوگ حضور کی بات کرنی ہے لیکن ایک گل ضرور ہے اسی چار بند ہیں نے بڑے گینڈ تو ائرپورٹ تو نعرہ لایا لگن دیا ایک دو میرے نعرہ مونڈے چوچے جائے تیسرا ڈرائیور تو چوتھا میں اسی دروازہ کھول لیا جاتا کھولتے نا آخری تو باہر نکڑے نا جاتا اتھے اسی نعرہ لایا پورا ائرپورٹ لیا تسی تجبت اتنے بند ہیں ہوگی بھی دینا حلاس گئے پورا ائرپورٹ لیا دفتر چھوڑ گیا اور ٹیکسی آلے آگیا کہیں دے کیو آیا میں آکا محمد عربی دے شہر آئے اور کیو آیا جنا لاؤ جی ہندوستان دے مسلمان میں تقریر انہا میرے فون تے سنی بریلی آلے وہ کہنے لگے تقریر کرو میں آکھے یار میں کہنے ہمو دی گان دا موتر پیندہ ہے سویرے تو آڈے خلا مقدمہ ہو جانے بائی ساڑے وزیراعظم دی تو ان کی تھی موتر پیندہ ہے وہ پتہ ہے کی کہنے لگے میں انہاں کہا چھٹو بادشاہ ہو تسی بامکہ کو کھوتے دا موتر پیندہ ہے تسی سانو تقریر سناؤ کہنے تو آڑی تقریرہ سن کے اتنے دلیر ہو موتی دے پیوکڑو ہونڈ نہیں کر دے انہاں میں نے دس میٹ تقریر نہیں کر دیتی نارے لبائک دے لاندر ہے مسجد گونج دی رہی نارے اور میں کہنے بس اتنی مقصد تقریر سناؤ انہاں منڈیانے آلہ حضرت بریلوی دے پچھے سفر گزر ہے پنجی کہنے چادر لے کے ناں اپنے مالے چو لبائک دے نارے لانے شروع کی تے انہاں مالا آیا وہ تے پولس آگئی انہاں کیا مسلح وہ نارے بند کرو انہاں کیا کیوں انہاں کیا اس مالے چو سانو فون آیا انہاں دا انہاں کیا جے مسلح انہاں نے دس میٹ اور لبائک دے نارے لانے تے ساڑے مندل ڈہپ بڑھنے ایتھے تک کل چلی گئی لبائک دی تے تسیہ جو فیصلہ بات سوچ رہے ہو کہ پتہ نہیں لارا لانا بھی چاہیے نہ لیں بیٹھ 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 توجہ میں ان تین حدیثیں بیان کرنے لگا پھر تو آڑے بس میری گفتگو ختم برکت واسطے انہاں تا ترجمہ تے علمات واندیان حضرت علامہ بحقی صاحب کے اسم جرام حضرت علامہ زمیر حسین رجوی دامت برکاتہ ملالیہ میں جنہاں تھے ناں نہیں نا لہنے علمات اے مطلب نہیں ہوتا کہ انہاں دیاں شانہ اے تو آڑیاں بڑیاں بڑیاں تسیہ تے اسیس تے علمات تسیہ میں تھے کتہ پاک رسول اللہ تھا کتہ پاک رسول اللہ تھا میں بھونکے شور مچاوے پیسے چاہی دیں ناں پیسے دیں مالک بڑے دیں اس طرح چاہی دیں وہ بھی بے حساب دنیا دیں ویزے چاہی دیں وہ بھی بے حساب عمرہ آج باستے جانے ہیں وہ بھی بھونک نہیں لوگ کہنے دیں چلیئے میں اکا نہیں جانا تا پھر کچائی دا اور کی گل مقصد کے کتہ کیوں بھونک دا ہے کتہ پاک رسول اللہ تھا بھونکے شور مچاوے کیوں نامو سے رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا آسی جی موجود ہے ساڑھے پیو موجود ساڑھی آہستہ موجود آجی ساڑھے خاکے بڑھاؤ آجی ساڑھے خاکے بڑھاؤ ساڑھی آہ سیر ساڑھے ساڑھے ٹنگا نہیں جائی لے جاؤ ساڑھے ماں پیو انہوں گاڑھا کٹو فائنہ ابھی یہ حضرت حسان حضور کے سامنے فرما گئے قیامت تک حضور کی امت کی ڈیوٹی کیا ہے فائنہ ابھی ووالدتی وعردی لیرد محمد منکم وکاؤ میرا پیو بھی میری ماں بھی میری ساری آہستہ حضور کی عزت پر قربان ہے بس یا نبی رسول موت بھی قبول آنی الحسن ابن علی کالہ سال دخالی اندب نابی حالا وکانا وصافا قلت سفلی منتق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وسلم کالا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی زممو منہ شاہا غیر نولم یکن یزم زواکم ولا یمدح ولا تغدب دنیا ولا ما گانا لہا فیضا تغدی الحق لم یکن لغدب شاہن حتی ینتصر لہو ولا یغدب لنفسی ولا ینتصر لہا ویزا شار شار بکفی کل ویزا تعجب قلب ویزا تحدث اتسل بیا ودرب براحت لیمنا بکن ابحام الیسر ویزا غدب آرد واشاہ ویزا فرح غد ترف جل دح کے تبس ميف تر رو ام اسلح بالغم توجہ امام حسن فرمانے حضور ہمیشہ نہیں پریشان رہے گناہ تسی تے میں کی تے قیامت والے دن حضور رو پینگے دواری میری ایک گل سوچ کے زندگی گل کر سکتا حضور رو پینگے قیامت والے دن پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے اور آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ایک گل سوچ کے بندہ زندگی کو گل کر سکنا ماں ہی اس نے نس جائے گی پیو بھی نس جائے گا یار بھی نس جان گے حضور فرمان گے کدھر جلے جا رہے ہیں نا جی اس واسطے حضور رو پینگے تیرے میری خاطر اور اللہ حضور بریل بریل لے کیا کہ حضور جد تیرے گیسو کیا مان کہ سن کر کہا مصطفیٰ نے الہی کہتی اے میرے گیسو کی سیاہی کہ سیاہ بخت امت کی کردے رہائی بس میرے گیسو یہی مان لاؤ جی یہ تی متواصل اللہ اون مولا علی فرمان نے حضور کا چیرہ انور کیسے تھا حضور کی اتھیلیا کیسی تھی حضور کی عبرو کیسے تھی پانچ پانچ فٹ تو مولویاں کو بدبو آوے اے مولوی مراد علماء لے سنت نہیں اے حضور دیا بل بل میں انا مولویاں دیا گل کر رہے جنہ پانچ پانچ فٹ تو بدبو آوے صحابہ پچھن مائی جی حضور پچھن پیتا تو انو محسوس نہیں ہویا فرما شربت مافی آوے آشور فرما کیا پوچھتے ہو جب میں نے مو لگایا تو ذہکے کا جواب بھی نہیں تھا خوش مو کا جواب بھی نہیں جن کے پشاب مبارک کی مثل کوئی نہیں مولویاں کڑا تو بدبودار ممرو پر پیٹھ کر حضور کے بارے بات کرے اور انجی ٹیپ لے کرے حضور یہ نہیں جانتے تھے وہ نہیں جانتے تھے وہ جانے خبر ہیں اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ ارے وہ بے خبر انہیں بے خبر مانا تو کیا مانا شفیع و حاکم و مختار مان ان کو دنیا میں قیامت میں یہ سب کچھ دیکھ کر مانا تو کیا مانا